بڑی تیز دھوپ تھی لیکن گندم کی کٹائی کا بھی یہی موسم تھا رحمت علی نے ایک نظر تپتے ہوئے سورش پر ڈالی اور پھر اپنے کندھے پر رکھے رومال سے پسینہ صاف کیا صبح سوہرہی فجر کی نماز کے بعد وہ کھیتوں میں آ گیا تھا جب سے ابا بیمار رہنے لگے تھے کھیتوں کا سارا کام رحمت علی کے کندھوں پر آ چکا تھا بڑا بھائی فرزند علی پڑھائی کا شوقین تھا تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے شہر میں ہی نوکری کرنے کو ترجیح دی تھی لیکن رحمت علی کو پانچویں جماعت کے بعد ہی اپنی پڑھائی کو خیر بات کہنا پڑا کیونکہ ابا بیمار رہنے لگے تھے اس لیے کم عمری میں وہ ابا کے ساتھ کھیتوں میں جانے لگا کیونکہ فرزند نے تو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ وہ کھیتوں میں کام نہیں کرے گا اسے تو پڑھ لکھ کر افسر بننا ہے بڑا بیٹا تھا اس لیے ماں باپ کا لاتلا تھا اس لیے ماں نے کہا کہ فرزند علی اپنی تعلیم مکمل کرے گا اور رحمت علی کا کیا ہے اس کی پڑھائی چھڑا کر اسے کھیتوں میں لگا دیں گے آخر کار کھیتوں کا کام بھی تو کسی نے سنبھالنا ہے ماں دونوں بیٹوں میں اکسٹ چھوٹے بیٹے رحمت علی کے ساتھ زیادتی کر جاتی تھی بڑے بیٹے سے کچھ زیادہ ہی پیار تھا وقت یوں ہی گزرنے لگا فرزند علی نے تعلیم حاصل کر کے نوکری بھی شہر میں کر لی تھی جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اممہ نے اپنی دسویں پاس بھتیجی فرزند علی کے لیے پسند کی تھی کہنے لگی میرا پڑا لکھا افسر بیٹے کے لیے میں پڑی لکھی لڑکی ہی لاؤں گی پڑی لکھی لڑکی تو لے آئی تھی جو کہ گاؤں میں دسویں کے امتحان دے کر پاس ہوئی تھی لیکن اپنے آپ کو ایمے پاس سے کم نہیں سمجھتی تھی بہت نخرے باز تھی فرزند علی کی تنخواہ اتنی اچھی نہ تھی کہ بیوی کا خرچہ شہر میں برداشت کر سکتا اس لیے فرزند علی کی بیوی ہمیرا گاؤں میں ہی رہتی تھی آٹھ دن بعد فرزند علی بس چھوٹیوں پر آتا تھا اور اممہ اسی دن بھونے وے گوشت کا سالن بناتی تھی کہتی تھی میرا بچہ شہر جا رہا ہے سارے گھر میں بس فرزند علی کی عزت تھی اس کی خاطرداری کی جاتی تھی رحمت علی باپ کے ساتھ کھیتوں میں انتھک محنت کرنے کے باوجود بھی اتنی عزت نہیں پاتا تھا جتنی کی فرزند علی کو ملتی تھی اببہ جو اہمیت فرزند علی کو دیتا تھا رحمت علی کو نہیں دیتا تھا اور فرزند علی ہر وقت اپنی پڑھائی کا روب رحمت علی پر جھاڑتا رہتا حالانکہ گھر کے سارا خرچ رحمت علی نے اٹھا رکھا تھا فرزند علی جو بھی کماتا بس بیوی کی مٹھی میں ہی رکھتا تھا رحمت علی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بڑا بھائی خرچہ کیوں نہیں دیتا رحمت علی سوچ ہی رہا تھا کہ آج اپنے والد سے کہوں گا کہ جا کے فرزند علی سے بھی کہیں کہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹایا کرے لیکن اس سے پہلے ہی فرزند علی اپنے والدین کے سامنے بیٹھا یہ کہہ رہا تھا کہ اببہ دبائی میں نوکری کے لیے اپلائے کیا تھا اور میری نوکری ایک دو کمپنیوں میں لگ چکی ہے یہ سن کر امہ تو فرزند علی کا ماتھا چومنے لگی کہنے لگی میرا بیٹا جب جب جیئے اببہ کہنے لگے تو نے ہمارا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے رحمت علی بھی وہیں چار پائی میں امہ اببہ کے ساتھ بیٹھ گیا لیکن ان کی ساری محبت بس فرزند علی کے لیے تھی رحمت علی کو دیکھ کر کہنے لگے تمہارے بھائی کی دبائی میں نوکری لگی ہے فرزند علی کہنے لگا نوکری تو لگ گئی لیکن وہاں جانے کے اخراجات بہت ہیں امہ میں چاہتا ہوں کسی بھی طرح کر کے مجھے پانچ لاکھ کا انتظام کر دیں فرزند علی کا یہ کہنا تھا کہ باپ کہنے لگا ہاں ہاں پانچ لاکھ کا انتظام ہو جائے گا رحمت علی کہنے لگا اببہ کہاں سے ہو جائے گا یہ بات کہنی تھی کہ باپ کے ماتھے پر بل پڑے تھے کہنے لگے کیوں یہ ساری زمینیں کیا تمہاری ہیں اس پر فرزند علی کا بھی حق ہے کہنے لگا بھائی کون سا خرچہ دیتے ہیں جو بھی آتا ہے گھر میں میں خرچ کرتا ہوں اببہ کہنے لگے بس بس میں جانتا ہوں کہ تُو سارے پیسے خرچ نہیں کرتا اببہ جو بھی نفع ہوتا ہے سب کچھ آپ کو پکڑا دیتا ہوں میں نے تو کبھی گنتی بھی نہیں کی اببہ کہنے لگے ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے میرے پاس پیسے پڑے ہیں یہ جو پیسے تھے ان میں سے تو کچھ تو گھر میں خرچ ہو جاتے تھے اور کچھ میں سنبھال کر رکھ لیتا تھا آخر فرزند علی کا بھی تو زمینوں میں حصہ ہے پانچ لاکھ میرے پاس ہیں فرزند علی کو پیسے میں دے دوں گا رحمت علی تو یہ سن کر چپسا ہو گیا تھا اگلے مہینے اس کی اپنی شادی تھی اور پانچ لاکھ اس نے اپنے باپ کو اس لیے جمع کروایا تھا تاکہ اپنی شادی پر اپنے ارمان پورے کر سکے اول تو ماں نے اس کے لیے جس لڑکی سے اس کا رشتہ تیہ کیا تھا کہنے لگی تو کون سا پڑا لکھا ہے جو تیرے لیے پڑی لکھی لڑکی لے کر آؤں بس گھر کے کام کاج اسے سارے آتے ہیں رحمت علی یہ بھی نہ کہہ سکا کہ پانچویں جماعت تک تو میں بھی اول پوزیشن ہی لیتا رہا ہوں اگر مجھے بھی تعلیم دلواتے تو میں بھی کچھ کر جاتا لیکن شروع سے ماں باپ کے سامنے زبان چلانے کی بڑی سادگی سے رکسانہ کے ساتھ ہوئی تھی جس طرح سے رحمت علی کی گھر میں اہمیت نہ تھی رکسانہ کو بھی کبھی وہ اہمیت نہیں مل سکی اس کی جٹھانی اپنے پڑے لکھیں ہونے کا بڑا روپ اس پر جھارتی تھی اسے نوکروں کی طرح کام بھی کرواتی تھی رحمت علی کی شادی کی فوری بعد فرزند علی دبائی چلا گیا اس وقت فرزند علی کے دو بیٹے پیدا ہو چکے تھے اور اپنے گھر کے ساتھ ساتھ رحمت علی کو فرزند علی کی بیوی بچوں کی بھی کفالت کرنی پڑتی تھی لیکن مجال ہے کہ کبھی اس کے ماتھے پر بلایا ہو البتہ رکسانہ شکوہ شکایت کرتی رہتی تھی کہتی تھی کہ اول تو بھابی کوئی کام کرتی نہیں ہے اور میں اگر کام کرتی بھی ہوں تو مجھ پر روپ جماتی رہتی ہیں رحمت علی میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی بھلا وہ کون ہوتی ہیں مجھ پر روپ جمانے والی بار بار یہی کہتی کہ میرا میاں پڑا لکھا ہے اس لیے دبائی میں اس کو کام ملا ہے اور رحمت علی کو دیکھو شروع سے ہی کور مغز تھا جب ہی تو کسانوں کے ساتھ مل کر کھیتی باری کرتا ہے رکسانہ جب روتے ہوئے یہ باتیں رحمت علی کو بتاتی تو وہ کہتا رکسانہ بھابی کی عادت ہے وہ زبان کی ایسی ہی تیز ہیں تم ایسی باتیں دل پر مت لگایا کرو الٹا وہ رکسانہ کو ہی سمجھانے لگتا رحمت علی کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بہت خوش تھا لیکن دادا دادی نے پوتی کو وہ پیار نہیں دیا جو کہ فرزن علی کے دونوں بیٹوں کو دیتے تھے بیٹی کا سن کر ہی امہ کا مو بن گیا تھا لیکن رحمت علی نے بیٹی کو جب پیار سے سینے سے لگایا اللہ کا شکر ادا کیا تو ماں مو سے کچھ نہیں بولی لیکن وہ پوتی سے وہ محبت نہیں کرتی تھی جو اس کے اپنے دونوں بڑے پوتوں سے تھی ہمیرہ بھی رکسانہ کو بار بار اسی بات کے تانے دیتی رہتی کہ میں نے تو اس خاندان کو دو دو وارث دیئے ہیں اس لیے میری اہمیت اس گھر میں ہمیشہ زادہ رہے گی فرزن علی پورے تین سال کے لیے دبائی گیا تھا لیکن ایک پائی بھی اس نے کبھی گھر کے اخراجات کے لیے نہیں بھیجی تھی البتہ یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی اپنی بیوی بچوں اور والدین کے لیے توفہ بھیج دیتا تھا لیکن کبھی دل میں بھائی اور بھابی اور اس کی بیٹی کے لیے خیال نہیں آیا تھا کہ ان کے لیے بھی توفہ بھیج دوں اس پر ماں یہی سناتی رہتی کہ رحمت علی سمجھ کہ فرزن علی کے بیوی بچے اگر کھاتے پیتے ہیں تم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے ارے ان زمینوں پر فرزن علی کا بھی حصہ ہے رحمت علی کا کئی بار یہ بھی دل چاہا کہ امہ سے کہہ دے کہ خالی حصہ تو نہیں سب کچھ آ کر محنت بھی برابر کی کرے پانچ لاکھ تو وہ ویسے ہی لے گیا ہے اور اس کی بیوی بچوں کے سارے خراجات میں پورے کرتا ہوں جب بھی تھا کھار کر گھر پہنچتا تو بیٹی ننے منے قدم اٹھاتی ہوئی باپ کے پاس چل کر آتی اس سے پہلے کہ باپ کے پاس پہنچتی دونوں بھتیجے اسے دھکا دیتے ہوئے چاہا کے پاس پہنچاتے اور کہتے کہ چاہا خرچہ دو امہ کہتی ہے کہ چاہا ہی تم لوگوں کو خرچہ دے گا رحمت علی اپنی جیب سے پیسے نکال کر بیس بیس کا نوٹ ان دونوں کو پکڑا دیتا اور پھر جا کے اپنی بچی کو پکڑ کر گود میں بھر لیتا وہ بچاری چھوٹی سی تھی بڑی مشکل سے چلنا سیکھا تھا باپ کو دیکھ کر ہی دور سے ہی اب بابا پکارنے لگتی لیکن اس سے پہلے کہ باپ کی گود پر چڑھتی فرزند علی کے بیٹے اسے دھکا دے دیتے دن بھر رکسانہ کاموں میں لگی رہتی اور بیٹی فرزند علی کے بیٹوں سے مار کھاتی رہتی اگر کبھی دونوں بچوں کو ڈانٹ دیتی کہ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ بہن اتنی چھوٹی ہے اور اس کے ہاتھ سے کھلوں نے چھین رہے ہو اسے تھپڑ مار رہے ہو رکسانہ کا بس اتنا کہنا ہوتا کہ ساس اور جٹھانی دونوں اسے لڑنے لگتی تم کیوں چھوٹے بچوں کے پیچھے پڑی ہو ارے اگر اپنی بیٹی کا اتنا ہی دھیان ہے تو اٹھا کے کمرے میں بند کر دو ہمارے بیٹے تو یہی سہن میں کھیلیں گے رکسانہ جب رحمت علی سے رو رو کر یہ کہتی کہ تم کیوں نہیں کچھ بولتے کونسا تم ان پک کھا رہے ہو کیوں چپ چاپ رہتے ہو تو وہ یہی کہتا کہ میں اتنی سی بات پر اپنی ماں سے بتتمیزی نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں ایسا کرو تم کام کرتی ہو تو شفق کو اپنے پاس بٹھا دیا کرو رکسانہ کہتی بس کرو تم نے سبر کرنا ہے تو کرو مجھے میری بیٹی کو کیوں کروا رہی ہو ہمارے ساتھ زیادتی کیوں کر رہی ہو لیکن وہ پیار محبت سے بس بیوی کو سمجھا ہی دیتا تھا تم سبر کرو اللہ تعالی ہمیں خوب دے گا کہنے لگی تمہارا سبر میری جان لے لے گا رحمت علی یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی جاتی سارے گھر کی ذمہ داریاں رکسانہ پر تھی ہمارہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اگر کبھی ساس یا سسر اسے چاہے کا کہہ بھی دیتے تو لڑنے لگ جاتی کہتی خود تو آپ کا بیٹا پردیس میں جا کر بیٹھ گیا کیا میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے وہ وہاں پردیس میں عیاشیاں کرتا رہے اور میں کیوں اس کے ماں باپ کی خدمت گزاری کروں جب رحمت علی کے والدین ہمارہ کی چرب زبانی سنتے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو کوستے اور پھر انہیں رکسانہ کی یاد آنے لگتی کہ جو کچھ بھی تھی جیسے بھی تھی لیکن چپ چاپ ان کے سارے کام کر دیتی تھی تین سال بعد جب فرزند علی دبائی سے واپس آیا تو سب کے لیے بہت سارے توفے لے کر آیا تھا اس وقت رحمت علی کی بیٹی بھی ڈیڑھ سال کی ہو چکی تھی فرزند علی اپنے بیٹوں کے لیے بہت سارے کھلونے لیا تھا ان میں سے ایک کھلونہ شفق نے بھی پکڑ لیا فرزند علی کے پاس جا کر کہنے لگی تایا اببہ یہ میں لے لوں بڑے پیار سے اس بچی نے پوچھا لیکن فرزند علی نے اس کے ہاتھ سے وہ کھلونہ چھین لیا کہنے لگا میں یہ سب اپنے بچوں کے لیے لیا ہوں پھر رکسانہ سے کہنے لگا تم نے اپنی بچی کو ذرا بھی تمیز نہیں سکھائی وہ جیٹ کا رویہ دیکھ کر حیران ہوئی رحمت علی نے فوراں سے اپنی بچی کو پکڑ لیا پھر شفق کو کہنے لگے بیٹا میں تمہیں کل کھلونے لا دوں گا فرزند علی سب کے لیے چیزیں لے کر آیا تھا یہاں تک کہ پڑوسیوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی توفہ لے کر آیا تھا بس نہیں لیا تھا تو رحمت علی اور اس کی بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں لیا تھا نہ ہی ماں باپ میں سے کسی نے یہ بات بڑے بیٹے کو بولی کہ تم تین سال بعد آئے ہو تو چھوٹے بھائی اور اس کی بیٹی کے لیے کچھ نہیں لائے بارحل ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ فرزند علی کہنے لگا کہ اسے اببہ کی جائدات میں سے اپنا حصہ چاہیے اس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ گاؤں کے گندے محول میں ان کی پرورش کرے وہ انہیں شہر میں رکھنا چاہتا ہے اور اچھے انگلیش میڈیم سکول میں ان کو تعلیم دلوانا چاہتا ہے تاکہ اس کے بیٹے بڑے ہو کر افسر بنیں رحمت علی کو لگا تھا کہ اس بات پر تو اس کے والدین کو ضرور اعتراض ہوگا لیکن وہ حیران رہ گیا تھا اس کی ماں کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں میرے پوتے بڑے ہو کر باپ کی طرح افسر ہی بنیں گے اببہ نے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری زمینیں ہیں تمہاری امانت ہیں تم چاہو تو انہیں بیچ کر شہر میں گھر لے لو یہ سننا تھا کہ رحمت علی کہنے لگا اببہ زمینوں پر انتھک محنت میں نے کی ہے اور بھائی نے اگر نوکری کی بھی ہے تو کبھی بھی کوئی خرچہ نہیں بھیجا سارے اخراجات اسی زمینوں سے پورے ہو رہے ہیں اور پانچ لاکھ تو فرزن بھائی لے بھی چکے ہیں یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ باپ نے رحمت علی کے موپر مارا تھا کہنے لگے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آستین کا سام پال رہا ہوں تو انہیں کیا بھائی پر احسان کیا ہے اس کی زمینوں پر کام کر رہا تھا تو کیا زمینیں تیری ہو گئیں وہ کہنے لگا میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اگر بھائی اپنی زمینوں پر شروع سے میری طرح حل چلاتا تو میں بھی تعلیم حاصل کر لیتا میں نے قربانی دی ہے تو میری قربانی کا مجھے کہاں صلاح ملا ہے پہلی بار رحمت علی نے شکوا کیا تھا لیکن باپ نے تھپڑوں کی بارش کر دی تھی یہ دیکھ کر تو رکسانہ کی جان پر بن گئی پہلی بار رحمت علی نے باپ سے شکوا کیا تو آگے سے تھپڑ ملے تھے رکسانہ رحمت علی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور سوسر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے کہنے لگی اب بس کر دیں فرزند بھائی کو جو چاہیے انہیں دے دیں ہاتھ پکڑ کر وہ رحمت علی کو کمرے میں لے گئی زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کی کونیاں چھل گئیں تھیں اس میں سے خون رس رہا تھا پہلی بار رحمت علی کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے باپ نے آدھی زمینے فرزند علی کے نام لکھ دیں جنہیں بیچ کر وہ شہر چلا گیا تھا کچھ دن بعد رکسانہ نے رحمت علی سے کہا کہ اپنے باپ سے معافی مانگ لیں رحمت علی نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں اور انہیں منا لیا لیکن اس سال جیسے ہی گندم کی فصل تیار ہوئی کھیتوں میں آگ لگ گئی تھی پتہ نہیں کس کی حرکت تھی سارے کھیت جل گئے تھے اس کو بہت نقصان ہو گیا تھا اور رحمت علی تو پریشان ہو کر رہ گیا تھا اس کی تو پورے سال کی محنت جیسے برباد ہو گئی تھی پہلی بار اس نے باپ کے سامنے بیٹھ کر اپنی مجبوری بتائی تھی کہ ابا بس فرزند بھائی سے کہیں کہ مجھے پانچ لاکھ ادھاری دے دیں تاکہ میں گھر کا خرچہ کر سکوں اور کھیتوں پر دوبارہ محنت کر سکوں لیکن باپ نے حامی نہیں بھری تھی بلکہ اٹھا کہنے لگے کہ تم نے بھائی کی زمین کھانے کی کوشش کی اس لیے دیکھ اللہ نے تجھے نقصان دے دیا جب گھر پر تنگی آنے لگی رحمت علی کے والدین فرزند علی کے پاس شہر چلے گئے کہنے لگے کہ وہ اب اپنے بڑے بیٹے کے پاس رہیں گے اس دن رکسانہ بہت روئی تھی کہنے لگی تم نے اپنے بڑے بھائی کا ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا جب پیسے مانگے اببہ نے تمہاری محنت کے سارے پیسے فرزند بھائی کو دے دئیے آج پہلی بار ہمیں ضرورت پڑی تو اببہ نے کنارہ کر لیا پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی سچ سچ بتاؤ رحمت علی کیا تم اببہ کے سگے بیٹے ہو رحمت علی نے کوئی جواب نہیں دیا رکسانہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے وہ میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا اس نے اپنے کسان ساتھی دوستوں سے بات کی دوستوں نے جب رحمت علی کی آنکھوں میں آنسو جھل ملاتے دیکھے تو کہنے لگے فکر نہ کرو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے ہم سب مل کر محنت کریں گے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا رکسانہ نے اپنا سارا زیور رحمت علی کو دے دیا تھا کہنے لگی اسے بیچ کر کھیتوں میں دوبارہ سے محنت شروع کرو اللہ انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا لیکن ایک سال کا عرصہ گزارنا بہت مشکل تھا محنت کی بھی جاتی تو فصل اگلے سال ہی تیار ہوتی لیکن اس عرصے میں رکسانہ نے رحمت علی کا بہت ساتھ دیا تھا سوکھی روٹی اس نے شہر کے ساتھ پیاز اور چٹنی کے ساتھ کھائی تھی لیکن کبھی شکوہ زبان پر نہیں لائی تھی رحمت علی نے دوبارہ سے محنت شروع کر دی کچھ رکسانہ کا زیور بیچ کر پیسے لگائے اور کچھ اپنے دوستوں سے ادھار لیے دوسری طرف ہمیرا بات بات پر فرزند علی سے جھکڑا کرنے لگی تھی کہتی تمہارے ماں باپ کو میں نہیں سنبھالوں گی مجھ سے نہیں ہوتے اتنے کام ہر تھوڑی دیر بعد تمہارے باپ کو بوکھ لگ جاتی ہے کہتا ہے میں شگر کا مریض ہوں مجھے وقت پر کھانا دو ارے میں کیا ان کی ملازمہ ہوں دیکھو میں یہ سارا کام نہیں کر سکتی انہیں بولو واپس گاؤں جائیں فرزند علی کہنے لگا کہ وہاں تو خود رحمت علی اور اس کی بیوی بچے فاکے کاٹ رہے ہیں میں کیسے اپنے ماں باپ کو وہاں بھیج سکتا ہوں پھر کہنے لگا دیکھو میں تمہیں روکوں گا ٹوکوں گا نہیں تم چاہو تو امہ سے گھر کے کام کروالیا کرو لیکن میں نے اگر انہیں گاؤں بھیج دیا تو میری برادری مجھے بہت لانتان کرے گی ہمیرہ کا حد تک امیز روائیہ دیکھ کر دونوں ہی میاں بیوی دل برداشتہ ہو کر ایک رات گھر سے باہر نکل گئے سوچا تو یہی تھا کہ وہ گاؤں چلے جائیں گے لیکن راستے میں دو نوجوانوں نے انہیں لوٹ لیا سارے پیسے ان سے چھین کر بھاگ گئے وہ روتے بلکتے رہ گئے وہ دونوں فرزند علی کے گھر سے بہت دور آ چکے تھے واپسی کا راستہ سمجھ میں نہیں تھا کہ کہاں ہیں اس لیے کھو گئے تھے دو تین دن تو سڑکوں پر ہی گھومتے رہے بوکھ لگتی تو کوئی نہ کوئی ترس کھا کر انہیں کھانا دے دیتا لیکن بعد میں کسی نے کھانا بھی نہیں پوچھا رحمت علی کی والدہ رونے لگیں سسکنے لگیں رحمت علی کی یاد انہیں اس وقت شدت سے آئی تھی وہ تو جب تک ماں باپ کو کھانا اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلا دیتا تھا خود کھانا نہیں کھاتا تھا تنگی ہوتی تھی یا نگری اس نے کبھی بھی والدین کو تنگی نہیں دی تھی رات کو ماں کی ٹانگیں دباتا تب ہی جا کر اپنے کمرے میں جا کر سوتا تھا باپ کو بھی یاد آنے لگا کہ زیادتی انہوں نے رحمت علی کے ساتھ کی تھی اور مارا بھی اسی کو تھا اس کے باوجود مافی بھی رحمت علی نے مانگی تھی دونوں میاں بیوی بوک کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے کہ کچھرے سے اٹھا کر کھانا کھانے لگے اسی وقت کسی نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو رحمت علی کو دیکھ کر ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کے ساتھ لگ گئی جب رحمت علی اپنی گندم بیچنے کے لیے شہر آیا تو فرزند علی کے گھر گیا تھا تب اس نے بتایا کہ والدین پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں یہ سن کر رحمت علی نے انہیں دھوننے کی بہت کوشش کی اور وہ انہیں کچھرے کے ڈبے کے پاس کھانا کھاتے ہوئے نظر آئے تھے رحمت علی انہیں اپنے ساتھ گاؤں لے گیا دونوں میاں بیوی کو رحمت علی کی اب قدر آئی تھی پہلی بار گاؤں پہنچ کر ماں نے رکسانہ کو گلے لگایا تھا اور باپ نے رحمت علی کو اس سال فصل ابھی اچھی ہوئی تھی اور گندم بھی بھر بھر کر لگی تھی پچھلے سال کا گویا نقصان پورا ہو گیا تھا وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا فرزند علی نے تو پلٹ کر ماں باپ کی خیریت تک نہ پوچھی تھی وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا پندرہ سال بیٹ گئے تھے یکے بعد دیگرے رحمت علی کے والدین کا انتقال ہو گیا لیکن آخری وقت میں انہوں نے رحمت علی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی کہ انہوں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی لیکن رحمت علی نے کوئی بھی شکوہ نہیں کیا تھا کہ جاتے وقت اس کے والدین اس سے راضی تھے فرزند علی بس تدفین کے وقت ہی پہنچا تھا اور دوسرے دن ہی واپس چلا گیا لیکن ہمیرہ اور بچوں نے تو آنے کی بھی ذہمت نہیں کی تھی کہ ماں باپ کا آخری دیدار ہی کر لیتے رحمت علی نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ بھائی کی بکیوی زمینیں وہ دوبارہ سے خرید چکا تھا گھر میں ہر چیز کی ریل پیل تھی خوشحالی تھی رخصانہ سے کہتا تھا کہ دیکھ لیا تم نے میں نے کہا تھا نا اللہ ہمیں ہمارے سبر کا پھل ضرور دے گا ایک رات ان کے گھر کا دروازہ زور سے کھٹ کھٹ آیا گیا رحمت علی پریشان ہو گیا جیسے اس نے دروازہ کھولا تو فرزند علی اور اس کی بیوی روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تھے کہنے لگے کہ ان کے بیٹوں نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا دونوں ہی نشے کے عادی ہو چکے ہیں سب کچھ بیک گیا دونوں بیٹے نشے میں دھوتھر وقت گلی کوچوں میں گرے رہتے ہیں ہم لوگ تو تبہہ و برباد ہو گئے فرزند علی کہنے لگا کہ میں نے بچوں کے علاج کی خاطر گھر تک بیش دیا لیکن ان کے نشے کی لت ختم نہ ہو سکی میرا سب کچھ برباد ہو گیا میرے دونوں بیٹوں نے نشہ پورا کرنے کے لیے چھینہ چھانی شروع کر دی اور میرے دونوں بیٹوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے وہ کہنے لگا شاید میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی اس لیے مجھے اپنی اولاد کی صورت میں سزا ملی ہے خدا کے لیے مجھے ماف کر دو آج فرزند علی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا ہمیرہ کی ساری اکڑ ختم ہو چکی تھی رخصانہ کو دیکھ کر حیران تھی جو اس وقت اس سے زیادہ اچھے اور مہنگے کپڑے پہنے وے بیٹھی تھی شفق خوبہو اپنی ماں کی کوپی تھی بہت خوبصورت اور سلیکہ مند تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی اور ہر سال اپنی جماعت میں اول نمبر لیتی تھی یہ وہی شفق تھی جس پر اس نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو فوقیت دی تھی اپنے جن بیٹوں پر وہ اکڑتی تھی آج وہی بیٹے اس کے لیے زلدت کا سمان بنے تھے